بیس بلین ڈالر کا گیپ پھر اس کے بیچ میں ڈیٹ پیمنٹس وہ بھی کرنی تھی تو ان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اس حکومت کو آئی ایم ایف کے پاس جب جانا پڑا تو انوائرمنٹ وہ نہیں تھی جو کہ میرے وقت میں جب دوہزار آٹھ میں میں جب آئی ایم ایف گیا تھا تو دنیا ہمارے ساتھ تھی فائٹ اون ٹیرر کی وجہ سے ہمیں جو کنڈیشنز لگائیں گئیں وہ انہوں نے کنڈیشنز نہیں لگائیں بلکہ انہوں نے ہمارے سے پوچھا کہ آپ کیا کر سکتے ہیں تو وہ انوائرمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کو میں کہہ سکتا ہوں اس وقت جو انوائرمنٹ تھا وہ فرینڈلی نہیں تھا کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے اردگیت جو پولیٹیکل سیچویشن ہے پولیٹیکل سیچویشن کی وجہ سے اور جو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں ملکوں کے وہ ظاہر ہے انہوں نے اس چیز کو ڈیفیکلٹ کیا تو ہمارا جو یہ آئی ایم ایف پروگرام تھا یہ کافی ڈیفیکلٹ تھا اس میں انہوں نے فرنٹ لوڈنگ کر دی ساری کی ساری اور ایسی کنڈیشنز ڈال دیں جو جو کہ جس کی ایک پولیٹیکل کاؤسٹ بھی ہوتی ہے لیکن آئی ٹھنگ اس حکومت نے وہ جو سخت کنڈیشنز تھیں اس کو بھی اس کے ہوتے ہوئے بھی وہ فالو کیا اور سٹیبلٹی کی طرف لے کے چلے گیا کرنٹ اکاؤنٹ سٹیبلٹی ہو گئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آہ گروت کی طرف انہوں نے جانا تھا لیکن پھر آپ کا کووڈ ہو گیا کووڈ میں جو بھی ان کی انیشیٹیو ہو رہے تھے جس میں ریبنیو انیشیٹیو تھا اور باقی جو انیشیٹیو یہ لے رہے تھے کہ وان سٹیبلٹی آ جائے ان 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 کائنڈ اف میکرو اکنومک انڈکیٹرز تو وہ ہونی تھی کہ وہ ان دھری کی دھری رہے گی لیکن جیسے کووڈ ریسیڈ کیا تو وہ پھر سے ان کے کووڈ کے بیچ کے بیچ میں بھی نے وان پوائنٹ ٹو ٹریلین روپیز کا جو وہ جو پیکج دیا ریلیف پیکج وہ بھی یہ کافی اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے سٹیبل کر دی سٹیبل کر دی سٹیویشن اور آرام سے آپ کی اکانومی نے تھوڑا بڑھنا شروع کیا اب وہ ابھی اس کے سمرات ابھی آنا ہی شروع ہوئے ہیں جس کے بیچ میں آپ کی لاش کے مینفیکچرنگ ہے وہ صحیح بڑھ رہی ہے آپ کی کروپس سوائے کارٹن کے باقی کروپس اچھی ہیں اور ریمنٹنسز ہماری جو ہیں وہ ماشاءاللہ ایک اسوں ریکارڈ ریمنٹنسز آ رہی ہیں تو وہ ابھی ہوئے ہی تھا اور ہمارے ریونیوز جو میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں یہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئے ہیں اپنا ڈاکٹر بکار صاحب کہ مارش کے بیچ میں چھالیس فیصد جو ہے گروہ کیا ریونیو انہوں نے پچھلے سال سے پچھلے سال میں نیگٹیو گروہ تھی چھے فیصد کیا ورسز سیئر بیفور جس کا مطلب نیٹ بیسس پہ چالیس فیصد جو ہے انہوں نے گروہ کیا ورسز ایٹین نائنٹین اس اس اپریل میں پچھلے مہینے میں بیس تاریخ تک جو گروہ تھی وہ نائنٹی ٹو پرسنٹ تھی نائنٹی ٹو پرسنٹ ورسز اپریل آف ٹو تھاؤنین ٹوئنٹی تو بڑی ہم خوش ہو رہے تھے کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور سولہ پرسنٹ نیگٹیو گروہ تھی پچھلے سال اس کو نکال بھی دیں تو یور ٹاکن باؤٹ یوں آراؤن سیمٹی فور پرسنٹ گروہ لیکن آخری دس دن میں پھر سے یہ کووٹ جو تھری آیا لوگ ڈاؤن شروع ہو گئے تو اس وہ سلائیڈ ہو کے نائنٹی ٹو پرسنٹ سے وہ انڈ ہوا ففٹی سیمن پرسن پہ سو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس وقت ہمیں جو ایک جو خطرہ آ رہا ہے وہ کووٹ سے آ رہا ہے ورنہ ہماری جو ہے وہ ایک قسم سے ریکاوری شروع ہو چکی ہے نا میں ادھر آگیا ہوں ابھی اور میری کیا فلسفی ہے پرائم نیسٹر کی اس وقت کیا فلسفی ہے ہماری فلسفی یہ ہے کہ ہم نے اب بیسکلی سٹیبلائزیشن سے نکل کے گروہ موڈ میں جانا ہے ہم نے اس اکانومی کو گروہ کرنا ہے سو ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں کہ ہم اس کو کیسے کیا گروہ گروہ کرنے میں کیا ہمیں کرنا پڑے گا ہمیں کرنا یہ پڑے گا کہ ظاہر ہے ہم کوئی پی ایس ڈی بے کے کوئی اور پروجیکٹس آہ انسینٹیوائز کریں انڈسٹری کو انسینٹیوائز کریں اگری کرچر کو تو ان ساروں کو ہاؤزنگ کو انسینٹیوائز کریں تاکہ لوگوں کے لیے ایمپلائمنٹ ہو اور انڈسٹری یہ گروہ کریں اور اس کے بیج میں سب سے بڑا جو جو ایک ہمارے لیے ایلمنٹ آتا ہے وہ ہے کہ ہر کے پاس ایک ریونیو انولپ کتنا بڑا ہے تو وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بڑا اچھا گروہ کر رہا تھا لیکن ابھی ہماری تو یہ امید ہوگی کہ یہ یہ جو ہائٹس آیا اپنا کووٹ 3 کا یہ تھوڑا ہو اور پھر سے ہم واپس اپنی ریل پٹڑی پہ چڑھ جائیں تو پہلا ہمارا یہ ہوگا کہ ہم بیسیکلی ہم نے اس کو ریونیو کا انبلپ بڑا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے باقی چیزوں کو پش کرنا ہے ہم نے ایک چیز اور شروع کی ابھی اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں ستر کی دہائی سے جو شروع کی ستر جس کو آپ پلاننگ کمیشن کا اس وقت ہم پلاننگ کرتے اور ہماری جو ایکانومی تھی was one of the top ایکانومیز in ایشیا ہم لوگ دو نائنٹین سکٹی ایٹ میں we were the fourth largest ایکانومی in ایشیا جیپین چائنہ انڈیا پاکستان اور اب ہم جا کے کہیں اور اس وقت ساؤتھ کوریا جو تھا وہ بیسیکلی یہ نوہ کچھ آٹھویں نمبر پہ ساتھویں نمبر پہ تھا لیکن انہوں نے وہی جو ہمارے سے پلان لے کے گئے وہ اس کو کرتے رہے اور ہم نے اس کو چھوڑ دیتا ہے اس دفعہ ہم نے ابھی ابھی پلاننگ کر رہے ہیں short medium and long term اور وہ کونسے areas ہیں وہ میں ابھی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اس کے اوپر ہم نے ایک پوری comprehensive plan بنانے ہیں انہی منسٹریز کے انہی لوگوں کے جنہوں نے اس کو implement کرنا ہے اور تاکہ پھر ہم ان کی accountability بھی کر سکیں اس کے بیجے میں price stability ہے نمبر وان ہم نے جو prices ہماری وہ بالکل ایرائٹک ہیں اور بہت ہی ہماری inflation جو ہے وہ نیچے نہیں آ رہی تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس میں میں آپ کو میں نے صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو initial میں نے آ کے یہاں دیکھا ہے کہ جو ہم بیسیکلی توجہ ہی نہیں دے رہے کہ جو فارمر سے retail تک جو price ہے وہ وہ کیوں اتنی زیادہ ہے اس کا مجلب میں جس طرح آپ کو ایک دے دیتا ہوں اب میرے خواہ ٹی وی پہ کسی نے چلائے بھی ہے کہ پیاس جو ہے وہ جہاں بعد میں تین روپے پہ فارمر سے ملتا ہے اور پینتریس روپے پہ جا کے retail میں ملتا ہے کیوں why is it that there is such a wide you know a kind of a margin for the middle man تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو اوپر ہم نے بیٹھ کی ابھی وہ توجہ دینا شروع کی ہے اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ inovatively ہم ان چیزوں کو کیسے اس کو reduce کریں because this is horrendous نا چلیں یہ تو ایک تو ایک میں تو چھے ہزار جو بھی ہے لیکن باقی average پہ پہنٹریس پچاس ساٹھ فیصد کی جو ہے وہ basically middle man کا margin ہے this should not happen so i think the price stability is one of our key you know kind of focus because prime minister and i think all of us want کہ ہمارا common man جو ہے اس کے لیے جو چیزیں ہیں مہنگائی جو ہے یہ کام ہونی چاہیے especially everyday use items ہیں پھر ہم نے جو باقی جو دس گیارہ میں اور بتا سکتا ہوں social protection is another one کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں ہمارا پر کوئی social security تو ہے ہی نہیں social protection جو ہے وہ ہم اس وقت صرف جو بی آئی ایس پی کا جو دیتے ہیں تھوڑے پیسے لیکن i think اس نے سانیا نشتر نے بڑا اچھا کام کیا احساس میں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا اور اس میں صحت بھی ڈال دیں اس کے بج میں employment بھی ڈال دیں اس کے میں skill development بھی ڈال دیں تو اس کو ہم نے ایک اس کو expand کرنا ہے پھر fiscal sustainability جس میں revenue or cost بھی reduction of costs and you know i have to tell you that over a period of time ابھی تو یہ تو حکومت دو ڈائی سال سے آئی ہے but میں جب nfc کر کے گیا تھا وہ اس میں یہ تھا کہ ڈیوال ہو گئی تھی کئی منسٹریز اور وہ جو تھی وہ اپنا ان کے expenses بھی ڈیوال ہونی چاہیے تھے لیکن وہی وہی منسٹریز کو different نام دے کے اس کے basically 300 فیصد تو ان کے expenses بڑھ گئے تو ہم نے اس کو rationalize کرنا ہے یہ they're supposed to be you know ہم نے 57 and a half percent صوبوں کے اس لیے دیا تھا کہ بھائی وہ چیزیں وہ خود کریں تعلیم ہے اس میں صحت ہے وغیرہ law and order وغیرہ تو یہ ہم نے expense میں بھی کام کرنا ہے اور you know expenditure expenditure جو ہے یہ this is equally important but more important is revenues اور revenue کے بیچ میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ you know i believe and frankly you know this team believes کہ ہمارے FBR میں they've done a pretty good job as of now but جے بھی ماننا پڑے گا harassment ہے کہ harassment ہے ہمارے لوگ کیوں نہیں tax net میں آتے ہو اس لیے نہیں آتے کہ harassment ہے تو آپ دیکھیں گی اس budget میں انشاءاللہ ہم کو ایسے programs لائیں گے جس میں harassment جو ہے اس کو کم کریں گے بلکہ eliminate کر دیں گے تاکہ یہ عام آدمی جو ہے یا کوئی جو جو جانا tax net میں آنا چاہتا ہے اس کو دکت نہیں ہونی چاہیے پھر ہماری جو ہے اس میں energy and power power اور ایک بہت بڑا گوریلا بیٹھا ہوا ہماری table پہ کیونکہ ہم نے یہ اتنے لگا دی ہیں کہ اس کی capacity payments ہی بڑھتی جا رہی ہیں اور اتنی capacity payments بڑھ رہی ہے اور وہ کہتے تھے کہ جناب لوگ کہتے ہیں اور میں you know میں نے کسی کو criticize نہیں کرنا آج میں آپ کے بتا رہا ہوں this is not my policy I am going to tell you ہم نے کیا کرنا ہے اور بہتری کیسے لانی ہے لیکن capacity payment میں ان کا خیال ہے کہ یہ ہماری growth جو ساڑھے پانچ percent تھی وہ بڑھتی رہتی تو شاید یہ ہمیں capacity payment دینی کی ضرورت نہ ہوتی ہم نے یہ calculation کی ہے کہ اگر ہماری growth ساڑھے سات پرسنٹ بھی ہوتی نا سوہ ساتھ میں پھر بھی ہماری بہت بڑا بڑی capacity تو ہم نے over capacity ایک grade کر دیا وہ کر دیا اب اس کو ہمیں deal کرنا پڑے گا تو یہ ایک بہت بڑا area ہے جس کو ہمیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے جس طرح پہلے میں نے کہا ہماری 62 to 63 percent جو ہماری جو لوگ ہیں وہ رہتے ہیں اپنا رولر areas میں ہیں زراعت ان کا وہ پیشہ ہے اور اس پہ ہمارا جو ہے ہم دیکھیں کہ ہم نے پچھلے سات آٹھ سال میں دس سال میں ہمارا کیا you know کیا performance رہی ہے flat ایپ سے flat کبھی ایک سال تھوڑا سا پھر نیچے آج پھر بڑھتا ہے پھر نیچے اس کا مدب ہے ہم نے انڈر سپینڈ کیا ایگری کلچر میں چھلے ہمیں ایگری کلچر کے اوپر پیسے خرچ کرنا پڑیں گے پانی پہ پڑیں گے بیچ پہ کرنا چڑھیں گے پرٹلائزر پہ کرنا پڑیں گے میکنائزیشن پہ کرنا پڑیں گے کریڈٹ پہ کرنا پڑیں گے مارکٹنگ پہ کرنا پڑیں گے we will have to treat agriculture as a major industry for us پہ گفت سے زیادہ employment وہیں ہمیں ملتی ہے تو agriculture is one of our major focus points پھر آپ کی industry and exports آپ کی industry جو ہے وہ competitive نہیں ہے اس لیے آپ جو بھی آتا آپ dump کر دیتا یہاں چیزیں تو import بھی آپ کی زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد اس کے exchange rate آپ کھیلتے ہیں اس سے inflation بڑھتی ہے اور export آپ کی competitive نہیں ہے اس کو کس طرح competitive کرنا ہے وہ family businesses ہیں ان کو کیسے اور fragmented ہے آپ کی جتنی export ہے وہ اس وقت industry جو fragmented ہے آپ textile لے لیں name it sports gold engineering light engineering کیونکہ یہ family businesses ہیں تو باپ جو ہوتا ہے وہ chairman ہوتا ہے بڑا بیٹا m.d ہوتا ہے وہ دو generation کے بعد split ہو جاتے ہیں وہ ساہر جیسے split ہوتے ہیں وہ businesses کو بھی split کر دیتے ہیں تو اس وقت آپ کی جو industry ہے especially export industry وغیرہ وہ fragmented ہے it has to be consolidated تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک کوئی mechanism create کیا ایک تو ہم نے کر دیا کہ chapter 11 آ گیا جو جس کو bankruptcy law ہے وہ ہے CRA کے نام سے اب ہم نے ایک vehicle create کرنا ہے جو اس industry کو consolidate کرے اور پھر بیچے اس میں FDI لے کے آئے یہ میں آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کے لیے بھی ایک نئی چیز ہوگی ہماری export industry میں کوئی FDI نہیں ہے zero FDI دنیا کے بیچ میں جو لوگوں نے exports بڑھائیں ویٹنام ہے یا اب چائنا تھا یا ملیشیا ہوگا رہا وہ FDI کو جا کے export industry میں لے کے آتے تھے تاکہ ایک تو پیسے آئیں پھر technical no high اور پھر markets ان کی establish ہوتی تھی وہاں بنا کے وہ واپس بھیج دیتے تھے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا اور اس میں ایک چیز تو یہ میں consolidation کی بات کر رہا ہوں دوسرا یہ ہے کہ ہمیں سی پیک کو use کرنا پڑے گا سی پیک میں چائنا نے بہت پیسے خرش کی ہیں ہمارے infrastructure کے لیے اب ہم ان کو کہا رہا ہے کہ بھائی جان یہ آپ نے special economic zone بنائے ہیں یہاں آپ میربانی کریں کہ یہ جو outsource کر رہے ہیں اپنی industry کو آپ vietnam لے کے جا رہے ہیں اب آپ مطلب میانمار لے کے جا رہے ہیں آپ ھائلنڈ لے کے جا رہے ہیں ساری جگہ لے کے کچھ ادھر بھی لے کے آئے نا کہ آپ اچھا وہ sunset industry کہتے ہیں اس کو وہ outsource کر رہے ہیں 85 million jobs okay over the last and next 10 years وہ کونسی ہے textile ہے وہ leather ہے وہ تو ہم کرتے ہیں اس کے ہمارے پاس expertise ہے تو وہ ان کو کہنا ہے بھائی جان اس میں آپ اپنی companies کو لے کے آئے ہیں جہاں ہی بینفیکچر کریں اور export کریں یہاں سے تو اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی پڑے گی پھر اگر آپ دیکھیں کہ ایک اور sector ایسا ہے جو میرے خیال میں جس کی بہت بہت important subject ہے اور اگر ہم اس کو concentrate اس پہ concentrate کریں تو انشاءاللہ ہم کافی اس میں کام ہے اور وہ ہے آئی ٹی آئی ٹی جو ہے اس وقت آپ کی 65% سے grow کری ہے year on year اس کی export یہ آرام سے سو فیصد پہ ہو سکتی ہے تو آج آئی ٹی دو billion اس دفعہ ہوگی جو export ہیں وہ اگلے دو سال کے بیج میں آٹھ بلین ہو سکتی ہے آرام سے میں اس کا آپ کو صرف اگزامبل دیتا ہوں کہ میں جب سٹی بینک میں تھا تو ہمارے انڈیا میرا counterpart ہوتے دو سب بیانوے میں نائنٹی نائنٹی ٹو میں ہم ہونگ کانگ میں بیٹھے تھے تو اس نے کہا شاکت جنو آر آئی ٹی ایکسپورٹس will cross a billion dollars in 2000 and then it'll cross a hundred billion dollars in 2010 میں ہسنا شروع ہو گیا ہوں میں کہ یاد تم لوگ ہمیشہ ہی ایسے ڈینگیں مارتے رہے تھے and guess what that's what happened وہ ایک سو billion cross کر گئے 2010 میں ہم اگر اس میں concentrated rate کریں اور بھیڑ چال نہ کریں کہ جی ایک کسی نے لگا دے نہیں سوچیں کہ ہمارے USP کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے اور اس کو ہم نے کدھر لے کے جانا ہے تو آئی ٹی جو ہے وہ ایک کے لیے ہمارے لیے ایک game changer ہو سکتا ہے in the next five to ten years ٹھیک ہے تو ہم اس کے پر آج اور اس میں ظاہر ہے skill development ہوا رہا آئے گی پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے ہاؤزنگ اور construction میں آئی ٹی پرائیم نیسٹر نے بہت اس پر زور لگا ہے اور اس میں آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا خرابی تھی پاکستان میں point two five percent اس وقت mortgage loans ہیں دنیا کے بیچ میں ساری دنیا کے بیچ میں جو growth ہوتی ہے وہ housing starts سے ہوتی ہے فریڈی میک اور فینی میں جو امریکہ کے دو guarantee کے institution ہے مارگی کے they are eighty percent of the gdp of united states اس کی جو ہے وہ تقریمت سترہ سے اٹھانہ trillion کی ان کی وہ ہے اور ہم point two five ہیں کیوں نہیں ہوتا تھا for closure law نہیں تھا اور دوسرا یہ ہے کہ rates جو تھے وہ high تھے تو لوگ جو ہیں اگر چودہ پندرہ percent پہ نہیں کر سکتے یہ دونوں چیزیں ٹھیک کر دی گئی ہیں اس میں ابھی activity شروع ہوئی ہے میرے خیال میں اس کو ابھی تھوڑا سا یہ ٹائم لگ رہا ہے لیکن ایک دفعہ momentum ہوا تو یہ banks کیلئے بہت اچھی چیز ہے because almost secured ہیں جہاں پھر bankruptcy law آگر آگیا تو یہ یہ ایک ہمیں بہت اچھا ہے اس کو اور ہم نے آگر لے کے جانا ہے پھر ہم نے میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ آہ آہ ایس اوئیز ہیں ایس اوئیز پہ ہم 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 ہمیں مطلب باتے تو ہم نے کافی کی لیکن اب action ہوگا یہ ایس اوئیز کو ہے اس کی management جو ہے ہم نے لے کے جا ہم حکومت سے نکال دینی ہے اور اس میں جو ہے private sector کے میرے boards ابھی لگی رہے ہیں لیکن اس کی overarching جو اس کی جو سپرویجنی منسٹیاں نہیں کریں گی وہ basically ایک private sector کے top tier لوگ ہوں گے نہ politician ہوں گے نہ bureaucrats ہوں گے اور basically وہ بھی نہیں ہوں گے جن کا conflict of interest ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ خرید ہے ان کو تو وہ اچھے لوگ ہم لے کے آئیں گے اور وہ ان کو چلائیں گے اور اس کے اوپر کافی ہم نے کام بالکل ختم کر چکے ہیں law کو بھی ہم دیکھ چکے ہیں ہم نے کیسے کرنا پھر financial sector financial sector بہت اچھا چل رہا جی بہت بہت اچھے چل رہے ہیں کیا ہیں یہ سارے state banks ہیں یا سو امین یہ ابھی 48% ہمارا جو deposit to you know وہ ratio ہے loan ratio ہے اے ڈی آر جس کو کہتے ہیں advances to deposit ratio سو روپیہ جو ہے وہ deposit آتا ہے اور 48% جو روپیہ جو ہے وہ loan دیتے ہیں تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ صرف نو سے دس شہروں میں پچاسی فیصد credit disperse ہوتا ہے کے پی کے جو چھے سو بلین کا میرے خانے میں deposit base ہے پچاس بلین سے کم اس کی lending ہے یہ کیوں بھائی یہ کیوں deprive کر رہے ہیں یہی چیز south پنجاب کیے یہی north سندھ کیے یہی بلوچستان ہے یہی چیز ازاد کشمیر ہے so we have to now become you know یہ ہمارا banking sector کو اپنا ایک قسم سے reject کرنا پڑے گا کہ بھائی یہ ایسے نہیں ہوگا اس میں اور پھر 75% corporate bank lending ہے سات پرسن SME ہے پانچ چھے پرسن agriculture ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا why not you know housing وغیرہ یہ ساری چیزیں آنی چاہیے اور banking کا footprint total banking کا footprint اس کا جی ڈی پی کا تیتیس بھی صد ہے one of the lowest in the world اور اس کا بھی آپ کو میں نے بتایا 48% لینڈ کرتے ہیں تو اس only 16% of the banking sector جو کہ اس فارمل سیکٹر کا only way people can borrow is through banking وہ 16% support کرتا ہے تو اس کو بڑھا بڑھا کرنا پڑے گا کیونکہ اس بانگلہ دیش بھی 50-60% پہ ہے انڈیا تو اسی نبے پہ ہے china 225% of gdp is banking footprint we have to do something better اور اسی چیز سے ہم نے دیکھا کہ ہماری جو saving rate ہے وہ زیادہ پڑھ نہیں رہا کہ ہم basically ہم نے you know formal sector کے بیچ میں یہ banking goyaar کو جگہوں پہ نہیں لے گئے گیا تو اس میں ہمیں کافی کام کرنا پڑے گا اور اس میں you know zahir ہم ہم نے یہ domestic commerce جو ہے کہ یہاں کے لوگ ہمارے retailers ہمارے tagers ان کی ہم نے زندگی کیسے آسان کرنی ہے this is also one of the thing so what i am saying is کہ یہ تو ہم نے planning کر لی اب ہم نے آگے جب چلیں گے تو اس کا ایک well organized طریقے سے ہم چلیں گے اور اس میں ابھی اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ جناب آپ کے key challenges جو ہیں وہ میں بتا چکا ہوں revenue ہمارا key challenge ہے power sector ہمارا key challenge ہے price stability ہمارا key challenge ہے اور overall growth is our key challenge ٹھیک ہی اب ہم نے دیکھا ہے کہ چیزیں اچھا ہونا شروع ہی ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا agriculture میں بھی ہوا large care manufacturing بھی ہے آج ہی میں نے بیٹھ کے گورنر کے ساتھ بیٹھ سٹیٹ بینک کے ساتھ ایک scheme ہم نے شروع کی ہے اور وہ ہے SME پہ SME ہماری جو ہے اس کو پیسے کوئی نہیں دیتا یا banks والے اس وقت SME loans آپ کو اس وقت تاجب ہوگا مجھے آج بتایا کہ ایک لاکھ صرف SME loan ہیں پورے system ایک لاکھ SME millions میں ہیں ایک لاکھ ہم loan دیتے ہیں تو ہم نے آج اس کو ایک بہت paradigm shift کیا ہے اس میں ہم لوگ پیسے ڈالیں گے اور اس کو ہم ایک قسم سے پروگرام بیس بنائیں گے مقصد یہ ہے کہ اگلے دو تین سال کی بیچ میں یہ ایک لاکھ دو تین چار million ہونا چاہیے دو million تو کم از کم ہونے چاہیے جس سے یہ ہے کہ اور اس میں حکومت پیسے ڈال رہی ہے ان کو incentivize کرنے کے لیے پروگرام بیس ہوگا جس نا کنسیم ہو رہتا ہے اسی بیسس پہ ہوگا اس کی جو آپ کے loss ratios ہم loss لیں گے percentages حکومت جو ہے تقریباً average پہ پچاس فیصد loss جو ہے وہ حکومت حکومت لے گی insurance ہم company مڑا رہے ہیں اس کے through ہوگا یہ تو اور کامیاب نوجوان کامیاب نوجوان بھی اس وقت تقریباً ساڑھے آٹھ ہزار loan ہے nothing بڑا تھوڑا ہے وہ ہم نے بیٹھ کے اس کو revamp کیا ہے ہم یہ اخوت وغیرہ یہ rsps nrsps اس کو use کریں گے اس کو کامیاب نوجوان بڑ کامیاب کسان بھی شروع کریں گے یہ بھی ہم کریں گے اور اس کو بھی scale کریں گے یہ بھی آٹھ ناؤزار نہیں ہونا آپ نے bankers کے حوالے کر دیا نا تو bankers تو میرے جیسے لوگتے ہیں ہر چیز کو دیکھتے ہیں کہ security کیا ہے اس کا کیا ہے اس کا آگا پیچھا دیکھو یہ دیکھو نہیں ہم نے اس کو scale کرنا ہے we want to take this up to you know hundreds of thousands okay so this is the way we believe that we will be able to bring prosperity at the grass roots of this country یہ کامیاب کسان کامیاب نوجوان کا مطلب ہے کہ جو bottoms up جو بائیڈن نے کیا کہا اس دن بائیڈن نے کہا ٹرکل ڈاؤن جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے ہمیں نیچے سے اوپر والا جو ہے وہ موڈل لانا پڑے گا کہ نیچے والوں کو آپ اگر وہ کریں تو وہ اپنے بزنسز بنائیں جو برزے کریں وہ جو ہے کیونکہ اس وقت جو top trickle down نے یہ کیا ہے امریکہ میں کیا اور ہمارا بھی almost یہی ہونے چاہیے امریکہ میں نیچے سے لے کے اوپر والے جو ہے اس میں فرق جو ہے وہ دو سو پچاس times کا فرق آ گیا آج سے بیس تی سال پہلے پچیس گناہ فرق تھا آپ ڈھائی سو ہو گیا ہے it means rich are getting richer poor are staying where they are ہم نے وہ ابھی یہ ایس ای می لونز کامیاب نوجوان کامیاب کسان ان کے طرح ہم نے یہ نیچلے لیول پہ ہم نے prosperity لانی ہے اس سے ایک تو poverty levels جو ہے وہ نیچے گریں گے دوسرا یہ ہے کہ ایک چیز اور چیز وہ آپ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اس نے ابھی تک تو بات ہی نہیں کی اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت آئی ایم ایف پروگرام ہے ہم اس سے نکلے نہیں ہیں تو ہم نے ان سے یہ بات کی ہے اور وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں اور یہ میں نے مثال دی ہے ان کو کہ دیکھیں کہ 92% جو ہماری revenue کر رہے تھے اور کووٹ 3 آیا ہے اس کے بعد کس طرح گر گئے ہیں اس وقت ہمارے پاس جو ہے یہ یہ جو tariff ہم نے increase کرنا ہے یا incremental taxes جو آپ ہمارے پاس دمار کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت گنجائش نہیں ہیں ہمارا عام آدمی جو ہے وہ بالکل تنگ آ چکا ہے یہ ساری مہنگائی 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 اور اس کا cascading effect ہوتا ہے آپ آپ بڑھا دیں fuel charges ہوگا رہا ہے آپ کو ایک دم inflation جو ہے وہ بڑھنا شروع ہر چیز پر آج لاغو ہوتی ہے اس میں یہ terrace ہوگا رہا ہے تو ہم نے ان سے بات کی ہے اور وہ کافی sympathetic ہیں world bank بھی اور آئی ایم ایف کی many director بھی تو ہم نے ان سے بیٹھ کے یہ دیکھنا ہے اور یہ ہم نے ان کو کہنا ہے کہ ہم آئے میں پروگرام سے نکلیں گے نہیں لیکن ہمیں آپ ذرا کچھ space دیں اور اس کو ہم طریقہ کار جو change کر دیں گے tariff increase is not the only way to raise money all they are interested کہ ہمارا جو circular debt ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی تھوڑی breaks لگنی چاہیے اس میں کوئی تھوڑا سا وہ یہ آنا چاہیے stability آنی چاہیے وہ ہم ان کو proof کریں گے کہ ہم جو measures لیں گے اس کی وجہ سے وہ ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو tariff increase اپنے عام آدمی کے اوپر کریں گے وہ اس وقت ہم prime minister عمران خان is not willing to do that اور ہم اس میں سے ان کو موازلت کریں گے لیکن انشاءاللہ وہ they are sympathetic to this دوسری چیز یہ ہے taxes کے اوپر ہم taxes بھی یہ کریں گے کہ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ basically جو ان کے خیال میں ہم یہ exemptions وغیرہ یہ کر دیں ہم tax کا envelope بڑھائیں گے ہم innovative طریقوں سے بڑھائیں گے اور آپ دیکھیں کہ ہم نئے نئے چیزیں لے کے آئیں گے جس سے یہ ہے کہ ہمارا یہ tax to gdp of ten point two five ہوگا اس سال وہ انشاءاللہ ہر ساز ایک سوا پرسند ایک پرسند دو پرسند اگر آپ وہ سمجھے ہیں کہ ہمیں جس طرح پہلے ایک دفعہ انہوں نے دوزار انیس پہ ایک دم ہمیں کہا کہ آپ تین ہزار آٹھ سو سے پچھ پن سو پہ چلے جاؤ یہ نہیں ہوگا یہ ہمیں this is the wrong way of doing it ہم ہر سال ایک ایک ڈیڈیڈ پرسند اگر کرتے جائیں تو سات آٹھ سال کے بیچ میں ہم بیس پرسند پہ چلے جائیں گے i think that's the way to go اور ہم ان کو یہ convince کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا نہیں خیال تو پہر میرا یہ ہے یہ ہے کہ اگر if the people think کہ ہم آئیم ایف پروگرام سے نکلنے کی کوشش کریں نہیں ہم نہیں نکلیں گے کیونکہ دیکھیں آئیم ایف پروگرام سے یہ ایک آپ کو ایک stamp ملتی ہے اور اس کے بعد جس سے یہ ہے کہ آہ دنیا جو ہے آپ کو وہ وہ دیکھتی ہے کہ یہ basically آہ stability کی طرف جا رہے ہیں آہ لیکن ہم جو انہوں نے اس وقت ہمیں جو دیے جو حدف دیے ہوئے ہیں ان کو ہم کہیں گے اس وقت cover 3 آ چکا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں آپ کو تھوڑا سا space دیں اور مجھے جو میری گفتگو ان سے ہوئی ہے اور حماد کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں وہ کافی ایک انسیڈر کریں گے تو یہ میں نے تو باتیں کر لی ہیں اپنی تو آہ جو اب پلیس سوال جی مطاب میاں کیسے ہو صاحب بلکو چیٹا ہوں صاحب لکھتا ہے آپ کی ڈیٹ کھوڑا ہے ایک صاحب وہ تین کوسچن ہے ایک یہ جو آپ نے کہا ہے چاہیے بیٹھا پروگرام ہے آپ بسیقلی دنیا کا ٹارکک کی طرح نسل جاتے ہیں کیونکہ ایک طرح تو اگر آپ اسپیس کی ایرک کرنی ہے تو نائنگی تو دیفرینٹلی آپ کو چاہیے ہوگا دیکھیں بڑی اچھی باتیں ہیں آپ نے دونوں کی پہلا تو آپ نے کہا کہ ریونی تو بڑھانا ہے یار ہم نے ریونی تو ہم نے بڑھانا ہے اور ہمارا بڑھ رہا ہے ابھی بھی ففٹی سیون پرسنٹ تو بڑھا ہے نا پھر یہ رون یئر پہ ٹھیک ہے ہم نے ریونی کو جو وہ ٹارگٹ کی بات کرے ہیں ہم نے ان کو کہنا آپ ہمیں ٹارگٹ نہ دیں کیونکہ ہمیں پتا کہ ہم نے بڑھانا ہے یہ تو ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ ہم ریونی جو ہے اس کے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کے قریب قریب لے جائیں لیکن اس کی ان کی طرح نہ لے جائیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اگزیمشن کو ختم کر دو اس کو ختم کر دو وہ ختم کر دو مار دا موسیقی موسیقی